اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو جب ہم بات کریں گے یہ چائنہ کی کرٹہ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں فالڈ کیا کہ یہ اس کی سپلائی جو ہے وہ اوور وولٹیج دے رہی تھی ٹھیک ہے مثلا یہاں پہ یہ کپیسٹر لگوا ہے ایک سس ہارٹ وولٹ کا یہاں پہ ایک سس ہارٹ وولٹ کا خیسٹر ہے تو جب آور وولٹ جو ہوتی ہے تو یہاں پہ وولٹ تقریباً ٹو فیفٹی کے لگ بگ آ رہے تھے یہاں پہ اور ورٹیکل آئی سی کے اوپر وولٹ جو ہے وہ ورٹیکل کے اوپر پچاس پچپن کے لگ بگ جو ہے وہ وولٹیج میں رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ سپلائی جو وولٹ جو وہ زیادہ دے رہی ہے اگر زیادہ وولٹ دے گی تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی آگے سے کپیسٹر پھٹ جائے گا یا آئی سی حراب ہو جائے گا تو اس کو ٹھیک اس طرح کیا جائے سب سے پہلے تو یہ کپیسٹر بھی حراب ہو سکتا ہے ایک سو ساٹھ وولٹ کا یہاں پہ کپیسٹر لگا ہوتا ہے یہ حراب ہوگا تو پھر بھی یہ کنڈیشن ہوں گی یہ کپیسٹر جو ہے اگر حراب ہوگا تو ٹک ٹک کرے گا اس میں ٹک ٹک کی آباد آئے گی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہاں پہ سب سے پہلے کپیسٹر کے بعد آتا ہے ویریبل یہ ویریبل لگی ہوتی ہے تو ہم ویریبل بھی میں نے چینج کیا آلریڈی اس کو چینج کیا تو پھر بھی یہ مارا جو فالڈ ہے وہ بلکل ٹھیک نہیں ہوا کیونکہ یہ اوور وولٹیج دے رہی تھی اوور وولٹیج دینے کے ساتھ ساتھ یہ کپیسٹر پھٹ جاتا ہے ٹھیک ہے یا یہ کپیسٹر پھٹ جائے گا یا پھر یہ جو یہ لگیا وارٹیکل کے اوپر یہ بھی پھٹ جائے گا کیونکہ زیادہ وولٹ آتے ہیں کپیسٹر چھوٹے ہیں تو یہ پھٹ جائیں گے اس کے علاوہ اس کے ساتھ آتا ہے یہ تین رزیسٹنس لگی ہوتی ہیں ایک ساتھ میں یہ پوائنٹ سو پچپن پوائنٹ سو ڈبل فائیو فور ڈبل فائیو ٹو یہ تین رزیسٹنس خراب ہوں گی تو پھر بھی یہ کنڈیشن ہوگی کہ ڈبل سپلائی جو ہولٹ زیادہ دے گی ٹھیک ہے اگر یہ رزیسٹنس خراب ہوں گی سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا اس کی ویریبل اگر ویریبل چینج کرنے سے مسئلہ نہیں ہوتا تو پھر اس کی یہ رزیسٹنس خراب ہو سکتی ہیں جب رزیسٹنس خراب ہوں گی تو اگر یہ بھی ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ٹرانزیسٹر لگا ہوتا ہے سی ٹھارہ پندرہ کا یہ بھی حراب ہوگا تو یہ پھر بھی یہ کنڈیشن ہوگی کہ سپلائی جو ہولٹ زیادہ دے گیا گی ایک یہ ٹرانزیسٹر ہے ایک ویریبل ہے ایرزیسٹنس ہیں تین لگی ہوئی ٹھیک ہے اگر یہ تینوں چیزیں خراب ہوں گی تو سپلائی جو ہولٹ زیادہ آگے دے گی جب وولٹ زیادہ دے گی تو کوئی نہ کوئی چیز آگے سے پھٹ جائے گی کپیسٹر خراب ہو سکتا ہے ٹرانزیسٹر خراب ہو سکتا ہے آئی سی خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ان چیزوں کے اگر فرض کریں آپ کی یہ ٹرانزیسٹر بھی ٹھیک ہے ویریبل بھی اور زیسٹنس وغیرہ بھی ٹھیک ہے تو پھر اس میں ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ سپلائی ہے یہ جو گوڑ ہے اتنا حصہ یہ جو یہ ہے یہاں پہ اگر کسی وجہ سے یہ نمی کی وجہ سے کچھ چیزوں کو زنگ لگ جاتا ہے جب زنگ لگ جائے گا تو وہ چیزیں ڈسکنیکٹ ہو جائیں گی کوئی بھی چیز جب اس کو زنگ لگ جاتا ہے تو وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ دک دکھا دیتا ہوں یہ جو میں نے ابھی اس میں سے یہ ٹرانزیسٹر نکالا ہے تو اس کو زنگ لگا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ میں یہ پنوں کو زنگ زنگ کی وجہ سے یہ بھرک نہیں کر رہا تھا تو یہ خراب ہونے کی وجہ سے جو ہماری سپلائی تھی وہ گولڈ اوبر گولڈ دے رہی ہے تو جب ایریے میں لوزنگ ہوگی زنگ لگ جائے گا تو پھر بھی یہ کنڈیشن ہوگا ہے تو جی یہ ویریبل چینج کی ہے اس کے ساتھ یہ ریزیسٹرنس ہے لگی یہ اس کا ٹرانزیٹر ہے سی ٹھارا پندرہ اگر یہ تینوں چیزیں چینج کرتے ہیں تو آپ کی سپلائی جا آور بولٹیج ہے وہ حل ہو جائے گا مسئلہ لیکن اس کے ساتھ اگر یہ تینوں چیزیں اپنے چینج بھی کرتے ہیں تو پھر بھی آور بولٹیج ہے وہ مسئلہ نہیں ہو تو پھر اس کے ایریے میں لیزنگ ہو سکتی ہے زنگ لگ جا گا کسی چیز کو زنگ لگ جائے گا تو وہ تب بھی یہ مسئلہ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ آور بولٹیج کا حل ہے چائنہ کیٹ کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر چائنہ کیٹ میں اس طرح کا گفارٹ آجائے تو آپ اس طرح اس کو حل کر سکتے ہیں